آپ یہ بتا دیجئے گا کہ کیا یہاں پر کاؤنٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور اگر مکمل ہو چکی ہے تو دونوں کی فگرز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے لیا کہ دوبارہ آپ کی جانب آؤں گا زیشان آپ بتائیے کہ قومی اسمبلی میں ووٹوں کی گنتی کا عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ کتنا مزید وقت درکار ہوگا؟ دیکھیں آمیر جو پولنگ کا عمل ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے اور اب گنتی کا عمل شروع ہے اور اب سے چند دیر بعد ہی جو ہے ایناؤنس کیا جائے گا اور جو گنتی کا عمل ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کتنے ووٹ پڑے کس رکن کو اب جو ہے بیلٹ پیپرز کو الگ کیا جا رہا ہے قومی اسمبلی میں اور اگر ووٹوں کی تعداد کی بات کی جائے تو تین سو اٹانوے اراکین میں سے تین سو اکیس ارکان میں ووٹ ڈالا ہے سترہ ایسے اراکین ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ کافٹ نہیں کیا جن میں جی ایو آئی فی کے بارہ ارکان ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کافٹ نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ دماعت اسلامی کا ایک رکن ہے انہوں نے بھی اپنا ووٹ نہیں ڈالا سنی اتحاد کاؤنسل کے جو اراکین ہیں ان میں شبلی فراز ہے اجاز چودری ہے اور آزم سواتی ہے انہوں نے اپنا ووٹ کافٹ نہیں کیا اس کے ساتھ جی ڈی اے کے سینیٹر مظفر حسین شاہ نے بھی اپنا ووٹ کافٹ نہیں کیا تاہم جو پولنگ کا عمل ہے وہ اب شروع ہے بیلٹ پیپرز کو الگ کیا جا رہا ہے جو پریزیڈنگ آفیسر ہے ان کے سربراہی میں اور جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ بھی اس عمل کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر کڑے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد ہی جو ہے قومی سمبلی کا جو ریزلٹ ہے وہ آ جائے گا قومی سمبلی کے اگر بات کی جائے ارکان کی تو تقریباً 309 ارکان تھے قومی سمبلی کے اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹ کے 89 ارکان تھے جنہوں نے یہاں پر جو ہے اس ان تخابی عمل کا حصہ بنے ہیں تامین میں سے کچھ ایسے ارکان ہیں جنہوں نے اتنا ووٹ کافٹ نہیں کیا اور اگر الیکٹرال کالج کی بات کی جائے تو وہ مجموعی طور پر کی 696 تھا جو کہ کم ہو کر کیونکہ چونکہ کچھ ایسی سیست ہیں جن پر الیکشن نہیں ہوئے ہیں یا سینیٹ کی کچھ سیست خالی ہے تو الیکٹرال کالج بھی 696 سے کم ہو کر 655 تقاضی ہے تاہم قومی سمبلی کے ابھی گندی کا عمل جاری ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ریزلٹس ایناؤنس کیے جائیں گے جی ٹھیک ہے یہ ایک بار پھر سے بتائی گا کہ ٹوٹل کتنے ووٹر یہاں پر کاسٹ ہوئے ابھی تک نیشنل سمبلی میں جو وقت مکمل ہونے تک ہو چکے تھے دیکھیں امیر اب ٹوٹل جو ہے ووٹ تین سو اکیاسی ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں اور ستہہ راکین ایسے ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا میں آپ کو ایک مردہ پھر بتاتا ہوں کہ جائے وائی پی کے بارہ ارکان ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا اس کے ساتھ جماعت اسلامی کا ایک رکن ہے انہوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالا سنی اتحاد کا ان سے لیا جو پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ امیدواران ہے ان میں شبلی فراز ہے جو سینیٹر ہے سینیٹر اجاز چودری جو اس وقت پابندے سے حاصل ہے وہ بھی نہیں آ سکے ووٹ انہوں نے کاسٹ نہیں کیا آزم سواتی نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا اور جی ڈی اے کے سینیٹر مظفر حسین شاہ نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا اور وہ جمہوری پروسس ہے جو عمل ہے اور نئے صدق جو پاکستان کا بننے جا رہا ہے تو اس عمل کا حصہ وہ نہیں بن سکے جو پولنگ کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور قومی اسمبلی کے جو دروازے ہیں ان کی انانونسمنٹ کی گئی چار بجے سے دو تین منٹ پہلے کہ جن جن آرکان نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے وہ آ جائیں اپنا ووٹ کاسٹ کریں جیسے ہی پولنگ کا وقت ختم ہوگا تو دروازے بند کیے جائیں گے اور پھر کسی بھی رکن کو جو ہے قومی اسمبلی کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اب گنتی کا عمل شروع ہے اور جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے اس کی سربڑائی میں پولنگ ایجنٹس بھی وہ وہاں پر کڑے ہیں اور جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو الگ کیا جا رہا ہے اور اب جو ہے بتایا جائے گا کہ کون سے رکن نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں آسف علی زرداری جو حکمران اتحاد کے حمایت آفتہ امیدوار ہے اور جو ان نے کتنے ووٹ لی ہے اور جو محمود خانہ چگزئی ہے جو سنی اتحاد کاؤنسل اور اپوزیشن کا رہنمائے دونوں نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں جی ٹھیک ہے زیشان یہ بھی بتائی گا کہ آج دن پر یہ جو پولنگ کا عمل جاری رہا ہے وہ آپ نے کس طرح سے وٹنس کیا کیسے یہ عمل سلطہ رہا آج دن بھر دیکھیں آمیر پولنگ کا جو عمل ہے یہ صبح دس بجے شروع ہوا چار بجے تک اس کا وقت کا تقریباً یہ چھ گھنٹے کا وقت مجموعی طور پر بنتا ہے اس دوران دو دفعہ وقفہ بھی کیا گیا ایک دفعہ وقفہ جو ہے وہ دو بجے سے پہلے کیا گیا اور اس کے بعد جو وقفہ کیا گیا وہ چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ نے کہا کہ دس منٹ کا وقفہ ہے لیکن وہ دس منٹ کا وقفہ تقریباً بیس سے تیس منٹ تک ہو گیا اور اگر پولنگ کی عمل کی بات کی جائے تو وہ سموت لی رہا ہے تاہم جو سنوی اتحاد کاؤنسل کے عراقین ہیں انہوں نے نعرے بازی بھی کی ہے انہوں نے شور شرابہ بھی کیا ہے اور حسب روایت جب سے یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے تو پہلے دن سے جو شور شرابہ ہوتا ہے جو نعرے بازی ہوتی ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے تو وہ آج بھی دیکھنے کو ملی ہے اور آج بھی نعرے لگے خصوصا جب جو بڑے لیڈران ہیں جو ٹاپ ٹیئر ہیں وہ جب آتا تھا اور جب وہ جاتے تھے اب ووٹ پول کرنے تو ان کے خلاف نعرے بازی کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے حمایات افتہ امی دوارانے وہ جب جاتے تھے ووٹ کاسٹ کرنے تو بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی کرتے تھے دوسری سائٹ سے پھر ان کے مخالف نعرے بازی ہوتی تھی تو دن بر یہی عمل رہا اور نعرے بازی ہوتی رہی تاہم ابھی جو ہے ایناؤنس کیا جائے گا کہ قومی اسمبلی اب سے کچھ دیر بازی ایناؤنس کیا جائے گا کہ قومی اسمبلی سے کون سے امی دوار نے کتنے تریکنکلی زیشان اس قوم قومی اسمبلی کی بجائے پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کے یہاں پر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اور دونوں کے ہی ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہوگا جتنی دیر بعد بھی مکمل ہوگا تو پھر پارلیمنٹ کے ووٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اتنے ووٹ ابھی تک ہو چکے ہیں جن کی فگر ہمارے سامنے آتی ہے ان کو ان کو ہم مجلد شورہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جو الیکٹرول کالیج ہے اگر اس کی مطابق بات کیجئے تو جو بھی امی دوار یہاں سے 326 ووٹ حاصل کرے گا تو وہ کامیاب تصور کیا جائے گا جو کہ ایک پروسیس ایک فارمولی جو بنایا گیا ہے الیکٹرول کالیج کا 996 کا لیکن وہ کم ہو گیا ہے 55 ہو گیا ہے تاہم جو قومی اسملی ہے اور سینٹ ہے تو یہ ون پرسن اور ون ووٹ کانسیدر کیا جائے گا قومی اسملی کا ایک بندہ ایک ووٹ کاسٹ کرے گا تو وہ ایک ہی کانسیدر ہوگا اس کے ساتھ سینٹر بھی ایک ووٹ کاسٹ کرے گا تو وہ ایک ہوگا بلوجستان اسملی کی اگر بات کیجئے تو وہاں پر بھی ون پرسن اور ون ووٹ والا فامولہ ہوگا کیونکہ وہاں سب سے کم جو ہے تعداد ہے جو تین تین کے ریزلٹ آ چکے ہیں زیشان ابھی تک بلوچستان سندھ اور کے پی کے ان تینوں کے ریزلٹ ابھی تک آ چکے ہیں اسی طرح پنجاب کا بھی جو فامولہ ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ پانچ اشاریہ سات صفر ارکان کا ایک ووٹ شمار کیا جائے گا اور جو قومی اسمبلی ہے یا سینیٹر ہے ان کا ایک ایک ووٹ جو ہے وہ شمار ہوگا تاہم اب سے کچھ دیر بعد ہی جو ہے اناؤنسمنٹ کی جائے گی قومی اسمبلی سے اور جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے وہ اناؤنس کرے گا کہ کون سا امیدوار کتنے ووٹ جو ہے لے چکا ہے اور زیشان یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد جو پروسس ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے زیشان آپ ساتھ رہے گا لیاقتنساری ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں لیاقت یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ریزلٹس کمپائل ہو چکے ہیں کیا فگر آئی ہے یہاں پر لیاقتنساری سے غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت تک تین اسمبلیز کے ریزلٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں اور پنجاب اسمبلی کی فگرز بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں محمود خان اچک زائی کو سو ووٹ پڑے ہیں اور اسی طرح سابق صدر آصف علی زرداری کے ووٹوں کی گنتی کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے اور دو سو چھالیس ووٹ آصف علی زرداری کو یہاں پر پڑے ہیں اور سو ووٹ محمود خان اچک زائی کو پڑے ہیں ابھی جیسے ہی مزید ڈیٹیلز آئیں گی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے یا جتنے ووٹ ریجیکٹ ہوا ہیں ان کے نمبر کیا ہیں تو آصف علی زرداری کو پنجاب اسمبلی سے دو سو چھالیس اور محمود خان اچک زائی کو سو ووٹ کاسٹ ہوا ہے اور اس طرح چاروں اسمبلیوں کے ریزلٹ اس وقت ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایناؤنس بھی کر دیے جائیں گے کچھ دیر میں صرف اور صرف پارلیمنٹ کے ووٹوں کی تعداد ابھی آنا سامنے باقی ہے کیونکہ بہاں پر گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے تو خیبر پکتوں کا اسمبلی سندھ اسمبلی پنجاب اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے ریزلٹس اس وقت آ چکے ہیں اور اگر ان چاروں اسمبلیوں کی بات کر لی جائے تو خیبر پکتوں کا اسمبلی میں آصف علی زرداری کو سترہ ووٹ ملے ہیں محمود خان اچک زائی کو اکیان میں سندھ اسمبلی میں آصف زرداری کو ایک سو اکیان اور محمود خان کو نو ووٹ ملے ہیں